ایک زہر میں ایک بیزنسمن رہتا تھا وہ بہت بڑا بیزنسمن تھا اور اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھے لیکن فی بھی وہ ہمیشہ اداس پریشان چنتیت اور بہچین رہتا تھا ایک دن وہ ایک گاؤں میں مہاتمہ سے ملنے کے لیے ان کے آسرم میں گیا اس بیزنسمن نے اپنی سمسیہ مہاتمہ کو بتائی کہ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اداس پریشان چنتیت اور بہچین رہتا ہے مہاتمہ نے اس کی سمسیہ سن کر کہا تم کل آنا میں تمہیں خوش اور چنتا مکت رہنے کا طریقہ بتاؤں گا وہ بیزنسمن دوسرے دن اسی سمائے مہاتمہ کے آسرم میں پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ مہاتمہ اپنے آسرم کے باہر کچھ دھونڈ رہے تھے اس بیزنسمن نے کہا مہاتمہ آپ کیا دھونڈ رہے ہیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں مہاتمہ نے کہا میں اپنی سونے کے انگٹھی دھونڈ رہا ہوں جو کھو گئی ہے یہ سن کر وہ بیزنسمن بھی مہاتمہ کے ساتھ ان کی سونے کے انگٹھی دھونڈنے میں لگ گیا کافی دیر تک کھوڑنے کے بعد بھی سونے کی انگٹھی نہیں ملے تو اس بیزنسمن نے مہاتمہ سے پوچھا آپ کی سونے کی انگٹھی کہاں پر گر گئی تھی مہاتمہ نے کہا میری سونے کی انگٹھی آسرم کے اندر گیری تھی لیکن وہاں کافی اندھیرہ ہے اس لئے میں سونے کی انگٹھی یہاں آسرم کے باہر دھونڈ رہا ہوں بیزنسمن نے اسچڑیس سے پوچھا جب آپ کی سونے کی انگٹھی آسرم کی اندر گیری تھی تو آپ یہاں باہر کیوں دھونڈ رہے ہیں مہاتمہ نے کہا یہی تمہارا سمسیہ کا حل ہے خوشی تمہارے اندر ہے لیکن تم اسے پیسے اور بہاری وستو میں دھونڈ رہے ہو پورا کا پورا سموندہ تمہارے اندر ہے لیکن پھر بھی تم چمچ لے کر باہر پانی دھونڈ رہے ہو پیسہ یہ سمپتی کا جیون میں مہتوہ ہے لیکن کیبل پیسہ سے ہی خوشی نہیں کھڑی دی جا سکتے تھانکس پر وچنگ جانہین ویڈیو اچھی لگی تو چینل سسکرائب کریں